اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم all students اللہ تعالی ہم سب کو صحت و آفیت سے رکھیں تُڑھی عقرت پر کامیابیاں دیں آمین and there is a big good news for all of you سنتو لیا ہوگا آپ سب نے پہلے بھی تو I am going to share just because کہ آپ کو یقین ہو جائے اور آپ اپنے جو تیاری ہے اس کو اور اچھے طریقے سے کر سکے تو یہ جو ابھی آج کی میٹنگ تھی اس میں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ جو 9th اور 10th کے پیپرز ہیں ان کے صرف 4 subjects کے پیپرز لیے جائیں گے اور انہوں نے کہا ہے صرف اختیاری مزمین اختیاری مزمین وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہوتے ہیں کہ آپ نے کون سے چوز کرنے ہے like آپ جو ہیں وہ physics chemistry والاجی چوز کرتے ہیں یا physics chemistry computer چوز کرتے ہیں یا پھر جو arts کے بچے ہیں وہ ساتھ میں کون سی بک چوز کر رہے ہیں education چوز کرتے ہیں civics لیتے ہیں پنجابی لیتے ہیں home economics لیتے ہیں تو یہ سب آپ کے اختیاری مزمین ہیں یہ آپ خود چوز کرتے ہیں تو ادھر یہ ہے کہ صرف چار مزمین کا ابھی تک جو بار بار جو خبر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جو science کے بچے ہیں کہ physics chemistry biology اور maths کا پیپر لیا جائے گا arts کے بچے ابھی پریشان ہیں اس کے علاوہ ہمارے first year اور second year کے بچے بھی سوچ میں پڑے ہیں کہ ہمارے لیے کیا فیصلہ کیا گیا ہے like for example ان کا maths نہیں ہوتا ان کی اگر physics chemistry اور یہاں تو biology ہے یا پھر physics chemistry اور maths ہے یا پھر computer ہے تو ان کے لیے کیا ڈیسین ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ جو سبجیکٹ آپ نے چوز کی ہیں صرف ان کا پیپر ہوگا اور ہم آگے بھی دیکھتے ہیں آگے بھی کچھ چیزیں ہیں جو پردر ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی امتحانات ہر صورت میں ہوں گے آن لائن نہیں لینے کیونکہ اسے نقل کا موقع جو ہے وہ مل جاتے ہیں باقی طلبہ کے لیے ease پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ very recent tweet ہے جس میں شفقت محمود صاحب نے کہا ہے we took some important decisions today re-exams for ninth and tenth exam in elective subjects plus math ٹھیک ہو گیا مطلب elective subject کے ساتھ maths بھی ہے لیکن جو ہماری 11th اور 12th ہے وہاں صرف elective subjects ہیں اب یہاں سے تو مجھے یہ لگ رہے کہ جو 11th اور 12th کے بچی ہیں ان کا انگلیش کا پیپر نہیں ہوگا ٹھیک ہے مطلب اگر for example اگر کوئی FSE کا ہے تو اس کا physics chemistry biology کا ہو جائے گا اگر کوئی اس کا arts کا بچہ ہے اور اس نے education اور civics اور ساتھ میں اس نے home economics لی ہے تو ان کا بحث انہی سبجیکت کا ہوگا اس کے علاوہ مطلب پاکستان کا اردو کا اسلامیات لازمی کا اور انگلیش کا پیپر نہیں ہوگا پھر بھی تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں تاکہ یہ باقاعدہ کر لیں لیکن ابھی تک تو یہی ہے کہ جو ہے وہ صرف احتیاری مضمینی ہے اور exam جو ہے ان کو پوش کر دیا گیا ہے آگے لے گیا ہے 10th july سے with 10th and 12th grade exam on priority 10th or 12th کے پہلے لیے جائیں گے اور اب انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو decisions ہے یہ final ہے ان میں کوئی change نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور جو marks percentage ہوگی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب ہمارے کتنے میں سے number آئیں گے تو جو marks کی percentage ہوگی taken by student in elective subjects will also be proportionately allocated to subjects in which exams is not being taken تو جن subjects کے جو papers ہیں وہ نہیں لیے جا رہے انہیں کی percentage according ان کے number بھی دے دیے جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد کیا ہے order universities ہیں وہ بھی Monday سے انشاءاللہ open ہو جائیں گی اور یہ وہی بات ہے اگین اور یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ انٹر کا بھی صرف جو ہے وہ اختیاری مزمین کا ہوگا اور 9th اور 10th کا کس طرح سے ہوگا کہ اختیاری مزمین کے ساتھ maths کا بھی ہوگا ٹھیک ہو گیا اور باس یہی بیٹے اب اگین اڈ اگین یہی بات ہے ساری کی ساری آپ کو کوئی بھی issue ہے تو آپ جو ہے وہ پوچھ لیجئے گا اور بہتر ہوا ہے اور تیاری کریں پیپری انشاءاللہ آپ کے ضرور ہوں گے اگر کئی مسئلہ آ رہا ہے سٹیڈی میں تو آپ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں آپ جو باقی بچے تھے ہمارے جو ہمارے سکولز میں ہیں جن کے بورٹ کے پیپر نہیں ہوں گے ان کے بارے میں کیارڈسین ہوا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ شاید فرس جولائی سے گرمیوں کے چھوٹیوں ہو جائیں لیکن ابھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو گریڈ جو ہے 1 to 8 ان کا پیپر کا سکیجول ہوگا 18 جون سے 30 جون تک اور پھر جو ریپورٹ کارڈ وغیرہ ہوگا وہ 10 جولائی تک اور پھر اس کا مطلب 10 جولائی تک ابھی سکول کھولے رہیں گے ٹھیک ہو گیا آپ پہ اپنے سارے چھوٹے بہن بہنوں کو بتائیں کہ ان کے پیپرز جو پہلی سے لے کر 8 وی کلاس تک ہے اس کا مطلب پیک کے پیپرز نہیں ہو رہے سکول والے لیں گے ٹھیک ہو گیا 50 50 مارکس تو ہوا کہ مل چکے ہیں تو باس یہی ہے اور باقی ویکسینیشن کا ہے اور باس یہی ہے بیٹر ٹھیک ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو سے تو آفیت سے رکھیں اور سٹڈی کریں پریشان نہیں ہونا بس اچھی سے تیاری کرنی ہے اللہ مدد کریں گے انشاءاللہ اوکے اللہ حافظ فی امان اللہ